موسیقی پچھلے سال اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیش کو قریب چالیس لاکھ ٹن دالوں کا آیات کرنا پڑا اور اس سال دال کی قیمتوں میں قریب دو سے دھائی گنے تک کا اضافہ دیکھا گیا لیکن اس کے باوجود کسانوں کی روچی دال کے اتپادن میں نہیں بن پا رہی ہے آخر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اگر ڈھونڈ لیا جائے تو دال کے داموں میں آنے والے اناپ شناپ تیزی کا سمادھان بھی ڈھونڈ آ جا سکتا ہے بھارت دنیا میں سب سے زیادہ دال اگانے والا اور سب سے زیادہ دال کھانے والا دیش ہے سچ پوچھئے تو دنیا کے کئی دیش کیول بھارت کو دال نریاد کرنے کے لیے ہی دالوں کی کھیتی کرتے ہیں پوری دنیا کی ارہر دال کا 80 فیصدی، چنے کا 65 فیصدی، مسور کا 37 فیصدی اور موں اور اڑت دال کا 65 فیصدی کیول بھارت میں پیدا ہوتا ہے اس کے باوجود دیش کی کل ضرورتوں کا پانچوان حصہ ہمیں آیات کرنا ہوتا ہے ایسے میں اگر کسی بھی سال موسم دگا دے جائے تو قیمتوں میں بڑھتری کی سمبھاؤنا کو بھاپ کر منافع خورد سکری ہو جاتے ہیں پچھلے سال جو ہے کیول بارہ پرسنٹ دلانی فصلوں کا ملے دلانی فصلوں کا اتبادن گیرا ہے جدی جدی کمتیں دیکھیں تو قریب ایک سو بیس سے لیکے ایک سو چھتیس پرسنٹ تک اس میں اجافہ ہوا ہے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ چاہے دالوں کے دام میں آگ لگی ہو لیکن دیش کا کسان دالوں کے اتبادن کو لے کر خاص اتصاہت نظر رہی آتا دالوں کے معاملے میں دیش کی آتنے نربھرتہ کے بیچ سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے اس لیے سب سے اہم بات ہے کہ دالوں کی گھیتی میں کسانوں کی مشکلوں کو پہچانا جائے اور انہیں دور کیا جائے سیمانت اور لگو کرسکوں کی سنکھیا پرائے گاؤں میں ستتر سے اسی پرسط تک پائی جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم کو پرحلے جو ہے اپنے کھانے کے لیے جیسے گہوں ہے اور جانوروں کو لیے بھونسا ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ چھتر پھل میں جیسے خریب ہے اس میں ہم دھان اگانا چاہیں گے اس سے ہم کو پوال ملتا ہے اس کے بعد جو ہے گہوں اگاتے اس لیے کہ ہم کو دان امال روٹی بھی ملتی اور بھونسا بھی ملتا ہے تو ان کی جو پراتھ مکتہ ہے ایسا نہیں یہ کو دلہن کرنا چاہتے ہیں لیکن جو دھیرے دھیرے جو ہمارا جن سنکھیا کا وہ بڑھتا جا رہا ہے گھنا تو اور جمینیں جو ہے گھٹی جا رہی ہیں جمینیں گھٹی اس لیے کہ اس تمام جگہ مکان بن جا رہا ہے سب کچھ وہ ہو رہا ہے دوسری بات کسان کہتا ہے صاحب ہمارے کھیتوں میں ہم اور اگر کھیتی کرتے ہیں دلہنی فصلوں میں روگ بہت زیادہ لگ جاتا ہے جب روگ لگ جاتا ہے تو اس میں جو ہے پیڑا روگ لگ گیا مونگ میں اکھٹا بیماری چنارہر میں لگ گئے تو پورا فصل جو ہے ہماری خراب ہو جاتی ہے تو ہم کو پیداوار کم ملتی ہے تو ہم کو ایسا پرجاتیاں بتائیں جس میں کی روگ اور روضی ہوں تو ہم لوگ کوشیز آج کل کر رہے ہیں کسانوں کے بھاگی داری میں روگ روضی پرجاتیاں دے کر کے انہی کے حساب سے چین کر کے ان کے پریشتی میں جائیں اور دالوں کے پرتی کسانوں میں بڑھتے اس رجھان کی ایک جھلک منڈی.com کو اس وقت بھی ملی جب ہم کانپور کے بھارتیے دال انسندھان سنسطان میں دالوں پر ہو رہے نئے نئے شودھوں کا جائزہ لینے پہنچے وہاں ہماری ملاقات ہوئی مدھے پردیش کے جبلپور سے آئے کسانوں کے ایک دل سے جس میں شامل کسان مونگ کی کھیتی کے گرسک نے یہاں پہنچے تھے کیا ہے سر ہمارا مطلب یہ کہ ہمارا مالو یہ کھیکٹیر میں دلہن کی کھیتی کرتے ہیں موڑت مونگ کی بے گرہ جائے تو ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کو تھوڑا سا فائدہ اس میں سمجھا تو ہمیں چاہتے ہیں کہ اور کھیتی اس کی بڑھایا جائے وہ سمجھ میں آیا کہ گیموں کاٹنے کے بعد ہماری جمین پڑی رہتی ہے خالی تو خالی سمیں پہ اگر ہم یہ کھیتی کر لیے تھوڑا سا پنا بینی فٹ بن جاتا ہے اس میں لیکن بڑھے بھاو کا فائدہ اٹھانے کا یہ جوش تاتکالک بن کر نہ رہ جائے اور اگلے سال پرمود اور روی سریخے کسان ہاتھ ملتے ہوئے پھر اپنی پارمپری کھیتی پر نہ لوٹائیں اسے سنشت کرنے کے لیے سرکار کو تتکال کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ان میں سب سے اہم یہ سنشت کرنا ہے کہ کسانوں کو ان کی فصل کے لیے صحیح قیمت ملے اور ان کی اپج کو خریدے جانے کی صحیح اور سمجھت یوستہ ہو ایک بار جب کسان اپنی فصل کی بکری اور قیمت کو لے کر نشتھ ہو جائے گا تو فصل کی دوسری سمسیاؤں پر دھیان دیا جا سکتا ہے یہ سمسیاؤں دراصل دھانچا گت ہیں اور اس لیے انہیں سلجھانے کے لیے سمیبندھ یوزنا بنا کر لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہوگی دالوں کی فصل کو کیڑوں سے بہت کمبھیر خطرہ ہوتا ہے کیڑوں کی کچھ خاص پرجاتیاں تو آدھی فصل تک خراب کر سکتی ہیں ایسے کیڑوں سے دالوں کو بچانے کے لیے کانپور کے دال انسندھان سنسطھان میں کافی انت تقنیق کے پریوگ کیے جا رہے ہیں کیڑ پروتی ردھک چنا اور ارہر بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک ہم لوگوں نے ایک بیکٹریہ سے جن کا نام کی بیسیلس تھورینجینسی سے انسے ایک جن لیا ہے اور وہ جن لے کے موڈرن ٹولز اور ٹیکنکس کے دوارہ اس چنا اور ارہر کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو اس جن کا چھمتہ یہ ہے کہ جو کیٹ ہے ان کو یہ کھانے نہیں دیں گے اور جو کیٹ کے دوارہ جو لاؤس ہوتا ہے چنا اور ارہر میں وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا کیٹوں سے اگر فصل کی سرکشہ ہو بھی گئی تو اگلی بڑی چناؤتی ڈالوں کے بھنڈارن کی ہوتی ہے کیونکہ ڈالوں کا بھنڈارن سامانی کمورٹی کے رکھ رکھاو سے کافی مہنگا ہوتا ہے اور کھیتوں سے نکال کر سیدھے ڈالوں کو ویر ہاؤس میں رکھا بھی نہیں جا سکتا یہ ترند خراب ہو جاتے ہیں جلانی فصلوں کو اسٹوریج میں بہت دیکھت ہے بھنڈارن میں بہت دیکھت ہے تو جدی اس کا ایک اچھا بھنڈارن کی سبیدھا جدی دے دی جائے اور ڈال کو جو جو گرین ہے اس کو ہم اسپلٹ ڈال میں بدل دیں تو اس کو ہم ایک سال رکھ سکتے ہیں تو اس لئے بھی جدی رکھ سکتا ہے کسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو ساید یہ جس عوستح سے ہم پچھلی سال گوجرے ہیں وہ عوستح سے نہ آئے گا یہی وہ موڑ ہے جہاں کسان سب سے زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور یہی انٹری ہوتی ہے ملرز کی کیونکہ دال کو پروسس کر سپلٹ میں بدلنا ایک مہنگی پرکریہ ہے اس لئے کسان کی مضبوری ہوتی ہے کہ وہ دال ملر یا پروسیسر کو بیچ دے ملر اسے پروسس کر مہینوں تک اپنے بھنڈار میں رکھ سکتے ہیں اور دام بڑھنے کا انتظار کر سکتے ہیں لیکن آئی آئی پی آر نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو کسانوں کی اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے آسان کر ان کے لیے بھاری منافع کے دروازے کھول سکتی ہے ارہر کی جو دال آپ اپنے بھگل کی دکان سے ایک سو پچھتر یا دو سو روپے کلو خرید رہے ہیں کسان کے ہاں سے وہی دال ساٹھ سے ستر روپے پرتی کلو نکلتی ہے یعنی ارہر کے دانے کی پروسسنگ کے کارن اس کے دام میں قریب سو سے سوہ سو روپے کا اچھال آجاتا ہے یہی وہ دال مل ہے جہاں سے اس کو پروسس کیا جاتا ہے فرق کیول یہ ہے کہ ابھی یہ مل کیول ملرز کیاں ہے یہ مل جو آئی آئی پی آر کانپور نے بنائی ہے اس کی قیمت کیول اسی ہزار روپے ہے اور یہ ہر کسان اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے یعنی دال کی پروسسنگ اپنے گھر میں کر سکتا ہے اور جو فائدہ ابھی پروسسنگ کے کارنے کے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ فائدہ دھیرے دھیرے کسان اپنے پاس بھی لا سکتا ہے اس چھوٹی سی مل سے بڑے چمتکار ہو سکتے ہیں اور پھر ایک بار جب کسان دال کی فصل لگانا شروع کر دے گا تو فصل چکر میں سمجھداری سے اس کا استعمال کر وہ اپنی خادوں کی خپت کو بھی کم کر سکتا ہے ڈالوں میں مٹی میں نائٹروزن کی ماترہ بڑھانے کی عدبت شمتہ ہوتی ہے یعنی دالوں کی کھیتی کا فائدہ اچھی قیمت کے علاوہ کھیتی کا خرچ گھٹانے میں بھی مل سکتا ہے اگر آپ پلسس کے بعد ویٹ لیتے ہیں یا دھان لیتے ہیں تو اس کے لئے بہتی اپیوگی ہے اور اس کے بعد جو اس میں گروپ گروت میں جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اسٹیم ہوتا ہے لیپ ہوتا ہے وہ سڑ کر بھی جمین کے اندر چلا جاتا ہے اس میں بھی کافی حد تک نائٹروزن کمی کو پورا کر لیتا ہے یعنی دالوں کی کھیتی بڑھانے کے لئے کسانوں کو پروتصاہت کرنے سے نہ کیول عام لوگوں کو پروٹین کا سب سے بہترین شاکہہاری شروع کم قیمتوں پر اپلپد ہو سکے گا بلکہ یہ کسانوں کی آرثک ستھیتی کو بھی مضبوط کرے گا بھوان بھاسکر مانڈی ڈاٹ کام مانڈی ڈاٹ کام مانڈی ڈاٹ کام